بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر گیارہ شروع کر رہے ہیں اور اس درس نمبر گیارہ کے اندر وہی ہے جو آپ نے پیچھے پڑا سوالیہ جملے بھی ہیں اینہ کے دریئے سوال بھی ہے اور ماں کے دریئے بھی سوال ہے اور جیسے کہ آپ نے پڑا کہ اینہ یہ استفہام ہوا کرتا ہے مکان پر درالت کرتا ہے جگہ پر سوال کے لیے آتا ہے صدر کلام کو چاہتا ہے تو جملہ تو بنے گا تعم ہوگا اور کہیں گے کہ اس کے دریئے جو ہوگا یہ انشائیہ ہوگا کیونکہ سوالیہ ہے اور استفہام جو انشائیہ کے اخصام میں سے ہوا کرتا ہے درس نمبر گیارہ تمرینی تمرین معنی ہوتا ہے مشک ایکسرسائز اور یاک دمیر متقلم کی طرف اس کی اضافت ہے تو تمرینی میری مشک اور کلام عرب میں جو ہیں مجرورات دو ہیں ایک مضافلے اور دوسرا حرف جر کے دریئے جو مجرور ہوتا ہے تو یہاں اب دیکھیں اینہ اینہ معنی کہاں غراب معنی کہوہ غراب کی جماعتی غربان اینہ الغراب کوہ کہاں ہے الغرابو علی الجدار جواب دی رہے ہیں الغرابو علی الجداری کوہ دیوار پر ہے ماں کے دریئے جو سوال کیا جاتا ہے وہ کسی غیر ضویل اقول کے بارے میں کیا جاتا ہے لہذا جواب میں بھی کوئی ایسی چیز پیش کریں گے جو غیر ضویل اقول ہوں ما علی الجداری ما من کیا علی الجدار دیوار پر دیوار پر کیا ہے جواب ہے علی الجداری غرابن علی من پر علی الجدار من دیوار پر غرابن کوئا ہے دیوار پر کوئا ہے اور جار مجرور خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ اپنی مبتدہ پر بھی مقدم ہو جایا کرتی ہے تو علی الجدار یہ جو ہے خبر مقدم ہے اور غرابن مبتدہ مؤخر ہے تو ایسی صورت میں جار مجرور ہو تو وہ اپنا دام و قدم ہو کر بھی عمل کیا کرتی ہے جیسے فرماتے ہیں کہ آگے ہے آگے ہیں پھر آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں جو آگے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی اس میں اشارہ وغیر آتا ہے تو اس سے تعین ہو جاتا ہے کہ یہ سوال ذویل اقول میں سے مذکر یا موننس کے بارے میں ہو رہا ہے تو یہاں پر ایک ہو رہا ہے من علل کرسی من دونوں سے من کا تعلق دونوں سے ہوا کرتا ہے مذکر و منس دونوں سے من من کون علل کرسی کرسی پر من علل کرسی کرسی پر کون ہے جواب ہے علل کرسی استاد کرسی پر استاد ہے تو علل کرسی جار مجلو سے مل کر خبر مقدم ہے اور استاد مبتدائے ماخر ہے پھر آگے ہے حلل استاد علل کرسی کرسی پر کیا استاد کرسی پر ہے جواب ہے نام علل استاد علل کرسی جی ہاں استاد کرسی پر ہے کرسی پر ہے آگے ہے حلل غراب علل شجری کیا قوہ درخت پر ہے کیا قوہ حلل غراب علل شجری کیا قوہ درخت پر ہے جواب دینا ہے لا نہیں قوہ درخت پر نہیں بلکہ کہاں ہے الغراب علل جداری قوہ جو ہے جدار دیوار پر ہے قوہ دیوار پر ہے تو آگے پوچھ رہے حلل زہرو علل شجری حل مانے کیا الزہرو مانے پھول کہہ سکتے ہیں یا کلی زہر کے لیے کا استعمال اس کا زیادہ ہوتا ہے کلی کے لیے زہر کا اور زہرتن مانے ہوتا ہے کلی بھی ہوتا ہے اور زہر مانے پھول کہہ سکتے ہیں از زہرو علل شجری کیا daqui پھول درخت پر ہے کیا پھول کہہ سکتا ہے زہر مانے پھول کہنے پھول پھول کہہ سکتے ہیں زہرتن مانے ہوتا ہے کلی حلل زہرو علل شجری کیا پھول درخت پر ہے نام از زہرو علل شجری جی ہاں پھول درخت پر ہے اب اس کے بعد سبق ہوا اب اس کے تحت آئیے تمرین حل کر رہے ہیں تمرین ہے اس کے اندر سوالات ہیں ان سوالات کے جواب آپ کو عربی میں پیش کرنا ہے اگر ہو سکے تو اس کے جوابات کے ساتھ اردو ترجمہ بھی ساتھ سال لکھتے رہے سوال کے ساتھ پہلے کیونکہ جب تک سوال کو نہیں سمجھ پائیں گے اس کا ترجمہ پھر جواب دینا مجھے کیسے دے پائیں گے تو اس لئے سوال کو سمجھے اس کا اردو میں اور پھر اس کو جواب دیں عربی میں آئینا مانے کہا الغراب من قوة الغراب قوة کہاں ہے جواب دیں گے چونکہ قوة دیوار پر ہے جواب دیں گے ما علی الجدار جدار پر کیا ہے تو آپ کہیں گے جواب دیں گے یہ جتنے بھی ہیں ان کو سب کو مقدم کر دیں گے کیونکہ یہ مقدم ہو جائیں گے اور بعد والا جو کا مبتدائے مؤخر ہوگا تو ما علی الجدار درخت پر کیا ہے جواب ہوگا درخت پر پرندہ ہے پھر پوچھ رہا ہے اینہ معنی کہاں اینہ معنی پرندہ جواب ہوگا جواب ہوگا جواب سوالی اگندر جو ہے ہم نے کتاب گندر پڑھا کہ گملا زمین پر ہے تو کہیں گے زمین پر کیا ہے زمین پر کیا ہے تو گویا کہ جواب میں ہمیں غیر زبیل اقول پیش کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے زمین پر کیا ہے جب کواب میں ہوگا زمین پر گملا ہے پھر آگے ہے اینہ رجلو اینہ معنی کہاں الرجل من مرد اینہ رجلو مرد کہاں ہے تو جواب ہوگا الرجلو علالکرسی مرد جو ہے وہ کرسی پر ہے پھر آگے ہے من علالکرسی من من کون علالکرسی کرسی پر من علالکرسی کرسی پر کون ہے تو جواب ہوگا علالکرسی علالکرسی استادن یا علالکرسی استادن کرسی پر استاد ہیں ما فلمائی پانی میں کیا ہے ما من کیا فلمائی پانی میں کیا ہے تو جواب دیں گے فلمائی سماکن فلمائی سماکن پانی میں مچھلی ہے پھر آگے حلی السمکو فلمائی کیا مچھلی پانی میں ہے جواب دیں گے نام السمکو فلمائی جی ہاں مچھلی نام السمکو فلمائی جی ہاں مچھلی پانی میں ہے پھر آگے حلی طائر و علی الشجر کیا پرندہ درخت پر ہیں جواب دیں گے یہ عربی کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات پیش کر دیا گیا اب آئیے عربی بنا اردو سوال جملے ہیں ان کو کتاب کے روشنی میں آپ کو اس کی عربی بنانی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہاں وغیرہ کا لفظ آ رہا ہے کوئی سوالیا تو اس سوالیا لفظ کو جس کے ذریعے پوچھ جا رہا ہے اس ہم کو مقدم کر دیں گے اور بعد والے کو موخر کریں گے کتہ کہاں ہے یہاں دیکھنے کے اعتبار سے تو کتہ مقدم ہے اور کہاں موخر ہے لیکن جب عربی بنائیں گے تو کہاں کا لفظ کی عربی جو ہوگی وہ پہلے لائیں گے اور کہیں گے این الکلبو این مانے کہاں الکلبون کتہ کتہ کہاں ہے جو اب کتہ باغ میں ہے تو اب کہیں گے الکلبو فی الحدیقتی کتہ باغ میں ہے آگے ہے کیا کتہ باغ میں ہے کیا کتہ باغ میں ہے جواب ہوگا جی ہاں کتہ باغ میں ہے جی ہاں کے عربی نعم اور کتہ باغ میں الکلبو فی الحدیقتی الکلبو فی الحدیقتی پھر آگے ہے باغ میں کیا ہے ماں کے لئے آتا ہے کیا کے لئے آتا ہے ماں اور ماں فی الحدیقتی باغ میں کیا ہے جواب replies باغ میں کتہ ہے تو آپ کہیں گے فی الحدیقتی کلبون فی الحدیقتی کلبون تو یہاں باغ میں اس کو خبر بنے گا اس کو ہم مقدم بھی کر سکتے ہیں لفظوں پر کیونکہ ضرف ہے یہ فی الحدیقتی کلبون پھر آگے ہیں گھر میں کون ہے کون کے عربی آتی ہے منھ اور گھر میں من فل بائیتی من فل بائیتی گھر میں کون ہے جواب دیا گھر میں مرد ہیں تو ہم کہیں گے فل بائیتی رجلن فل بائیتی رجلن فل بائیتی رجلن پھر آگے ہے گھر میں کیا ہے کیا کے لیے ماں فل بائیت گھر میں ماں فل بائیتی گھر میں کیا ہے گھر میں کیا ہے جواب دے رہا ہے گھر میں بلی ہے تو ہم کہیں گے فل گھر میں فل بائیتی قطتن فل بائیتی قطتن گھر میں قطع بلی ہے کیا بکری گھر میں ہے کیا کہ عربی حل بکری کا شاتو اور گھر میں فی البائیت گھر میں ہے جواب دے رہا ہے جی ہاں بکری گھر میں ہے کیا بلوٹہ دکان میں ہے کیا کہ عربی حل اور بلوٹے کی کہیں گے القطو مانے بلوٹا تو اب کہیں گے حل القطو فی الدکان کیا بلوٹا دکان میں حل القطو فی الدکان کیا بلوٹا دکان میں تو کہیں گے جی نہیں بلوٹا یعنی بلی کا مذکر جو ہوگا اس کو ہم بلوٹا کہتے ہیں جی نہیں بلوٹا گھر میں ہے جی نہیں لا القطو فی البیت القطو فی البیتی یعنی بلوٹا القطو بلہ فی البیتی گھر میں ہے آگے ہے کیا لڑکا مہنتی ہے کیا کیا عربی حل لڑکا الولد مہنتی ہے مجتہیدن حلی الولد مجتہیدن کیا لڑکا مہنتی ہے پھر آگے اور آئے جی ہاں لڑکا مہنتی ہے جی ہاں کے لیے نعم لڑکا مہنتی ہے الولد مجتہیدن پھر آگے آ رہا ہے کرسی پر کون ہے من کے لیے آئے گا کون کے لیے آئے گا من اور علل کرسی کرسی پر من علل کرسیی من علل کرسیی کرسی پر کون ہے تو جواب دے رہا ہے کرسی پر لڑکا ہے الولدو علل کرسیی الال یا سا پہلے بھی اس طور پر ہے من علل کرسیی تو الولدن علل کرسیی والدن کرسی پر لڑکا ہے پھر آگے کیا پھول خوبصورت ہیں کیا کے لیے حل اور زہر کے لیے اور پھول کے لیے زہر حل الزہر جمیل حل الزہر کیا پھول خوبصورت حل الزہر جمیل ہاں پھول خوبصورت ہے نام الزہر جمیل الزہر من پھول جمیل من خوبصورت نام الزہر جمیل پھر آگے آ رہا ہے پھول کیسا ہے کیسا ہے کیسے کے لیے آتا ہے کیفہ کیفہ کے لیے آتا ہے کیسے کے لیے کیسا کیفہ تو آپ کہیں گے پھول کیسا ہے اور یہ چونکہ صدر کلام کو چاہتا ہے اس لیے اس کو پہلے مقدم کر دیں گے پھول کیسہ پھول کیسہ ہے تو آپ کہیں گے کیفہ کیفہ زہرو پھول کیسہ ہے جواب دے رہے ہیں پھول خوبصورت ہے تو پھول کے عربی آئے گی اززہرو اور خوبصورت کے عربی آئے گی جمیلن اززہرو جمیلن اززہرو جمیلن تو یہ ہمارا سبق جو ہے درس نمبر گیارہ اور مفتح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر گیارہ مکمل ہو گیا آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسہ لگا ضرور کومنٹ بکس میں لکھ کر رسال کریں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں ہمارے چینل درس نظامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دور سے آنے والے کو بھی سوا ملتا رہے اور بیل بٹر بزاگر کے پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی انفورمیشن آپ کو ملتی رہے جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کے لئے برکتی تافر